بچوں آج ہم آپ کو ایک کہانی سنا رہے ہیں چوہے چوہیا کا بیا سید امتیاز علی تاج کی یہ کہانی ہے چوہے چوہیا کا تھا بیا لڑکی والوں کے ہاں سے شادی کا جوڑا خوان میں لگا ہوا لڑکے والوں کے ہاں پہنچا میاں چوہے نے جلدی سے خوان پوش اُلٹ کر دیکھا تو باچھیں ہی کھل گئیں ریشم کا کرتا پجاما جیمے دائر کی اچکن بنارسی پٹکا وصلی کی جوتیاں موچھیں پھڑکا پھڑکا کر کہنے لگے افو یہ تھاٹ کا جوڑا پہن کر جب میں نوشہ بنوں گا تو سارے نگر میں میری آن بان کا چرچہ ہو جائے گا ادھر نائن بری کے جوڑے لے کر دلہن کے یہاں پہنچ چکی تھی دلہن کی سہلیاں اور گھر کی بڑی بھوڑیاں ایک ایک جوڑے کو بڑے غور سے تک رہی تھی کوئی پسند کر رہی تھی کہ کوئی نا پسند چوئیہ دولن ایک طرف کو گھونگٹ نکالے چپچاپ بیٹھی تھی اور گھونگٹ سرکار سرکا کر کنکھیوں سے جوڑے بھی دیکھتی جاتی تھی ایک سہلی بولی اے ہے نگوڑے سسرال والوں کو اتنی توفیق بھی نہ ہوئی کہ کسی جوڑے پر گھوٹا کناری ہی لگا دیتے ہمیں اپنی گئیاں اتنی بھاری نہیں کہ ایسے ناقدروں کو سونپ دیں بڑی بڑیاں بولی جو کسی کو میسر آیا کر دیا اب کیا ذرا ذرا سی بات میں مین میخ نکالنا پر سہلی کی بات دلہن کے دل کو تیر کی طرح لگی گھونگٹ اُلٹ کر بولی چولے میں جھوکو ان جوڑوں کو میں نہ پہنوں گی دلہن کے موں سے یہ بات سن کر سب بیویوں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی ناین بولی کیا کریں بیوی بوتہری تلاش کی کسی دکان سے گھوٹا کناری مل ہی نہ سکا نہیں کونسا ایسا چھپن ٹکے کا خرش تھا سارے جوڑے گھوٹے کناری سے لیپ دیتے چویا دلہن رو پڑی روتے روتے سسکیاں بھر کر بولی پیرو میں کیا مہنڈی لگی تھی کہ شہر میں نہ مل سکا تھا تو کہیں اور بھی تلاش نہ کیا ساتھ ہی کے گھر میں نننی کی بکچی جا کر دیکھتے تو تھان کے تھان گھوٹا کناری کے مل جاتے بڑی بوڑیاں مو پھٹ دلہن کی اس بات پر اسے کوسنے لگی زنان خانے میں ایک شور مچ گیا دلہن مو سر لپیٹ ایک طرف کو پڑ رہی اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی سہلیاں لپٹ لپٹ کر پیار کی محبت کی باتیں کرنے لگی ناین یہ رنگ دیکھ کر دب دبا نوشے کے یہاں چمپت ہو گئی نوشے نے ناین کی زبانی یہ قصہ سنا تو تھان لیا کہ جو ہو سو ہو اب تو کہیں نہ کہیں سے گھوٹا کناری لے کر آؤں گا گھر کے لوگوں نے بتیرا سمجھایا کہ دلہن کا سر پھر گیا ہے ننی بی کے گھر میں بیسوں تو پنجرے لگے ہیں کسے اپنی جان بھاری ہے کہ دلہن بیگم کے لیے گھوٹا کناری لائے ابھی سے یہ مجاز ہے تو شادی کے بعد تو جو نہ کریں تھوڑا ہے پر نوشہ کے دل کو تو لگی تھی جی ہی جی میں تھان لی کہ رات کو نکلوں گا گھوٹا کناری کی تلاش میں رات کے وقت جب گھر کے سب بڑے بوڑے کھانے پینے سے فارغ ہو کر بستروں میں پڑے رہے لڑکی بالیوں نے دھولک بجانی اور سہرے گانے شروع کیے تو چوہے دولہ چھپکے سے اٹھ دبے پاؤں گھر سے باہر نکل آئے اور اس نننی سی گلی پر روانہ ہو گئے جو نننی بی کے کمرے کو جاتی تھی رات کا وقت تھا لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے چراف گل ہو گئے تھے راستے سنسان پڑے تھے چوہے دولہا دوڑتے دوڑتے اپنے شہر کے پھاٹک پر جا پہنچے اور سر نکال کر باہر ندر ڈالی نننی بی کے مکان میں اندھیرہ تھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے دیر تک کھڑے سوچتے رہے کدھر کا رخ کریں سوچتے سوچتے یہ بات دماغ سے اتاری کہ دولہن نے کہا تھا گوٹا کناری نننی کی بکچی میں ہے سو نننی کی بکچی نننی کے کمرے کے سیوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی ادھر ہی چلنا چاہیے چلے تو جگہ جگہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی خوشبویں آنا شروع ہوئیں بعض بعض جگہ تو خوشبویں ایسی اچھی تھی کہ بے اختیار موں میں پانی بھر آیا پھر بدرگوں سے سن رکھا تھا نننی بی کے ہاں چوہوں کے پھانسنے کے پنجرے لگے ہوئے ہیں اس لیے دل پر جبر کیا اور نننی بی کے کمرے کی طرف چلتے گئے وہاں پہنچ کر تمام کمروں کی تلاشی لے ڈالی میز، الماری، تاک کی کوئی جگہ نہ چھوڑی جہاں بکچی تلاش نہ کی ہو پر کچھ پتا نہ چلا ایک الماری کا دروازہ کھولنے سے نہ کھل سکا اس میں پڑا تھا تالا سوچا بس بکچی اسی میں تو ہے پر اسیں کھولے کیوں کر کچھ سمجھ میں نہ آیا دیر تک پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے ٹہلتے ٹہلتے ایک نرم نرم چیز پر پاؤں پڑے اس میں کوئی چیز تھنڈی تھنڈی بھی معلوم ہوتی تھی ٹٹول کر دیکھا تو نننی بی کی چنیری پر خوب گھوٹا کناری لگا تھا چوہے دھولا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا سوچا کام بن گیا پھر خیال آیا کہ اپنے شہر کے تنگ راستوں پر سے اتنی بڑی چیز لے کر جاؤں گا کیوں کر تیہ کیا کہ یہیں بیٹھ کر اس پر سے گھوٹا الگ کر لو اور اسے گھسید گھساٹ کر لے چلو اس وقت چنری کو پنجو میں تھام تھام اور ٹانکوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر گھوٹا الہیدہ کرنا شروع کیا اور کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا کہ اس کام سے فراغت پائی اب گھوٹے کو ایک سیرے سے پکڑ کر چول لہے موسیقی گھوٹے کو ایک سیرہ پکڑ کر چوہے دولہ نے گھر کا راستہ لیا مگر کھلا ہوا گھوٹا کبھی تو چار پائیوں کے پائیوں میں پھس جاتا ہے کبھی کرسیوں اور میزوں کے درمیان ایک ایک قدم چل کے گھوٹا ان چیزوں سے جدہ کرنے کے لیے پھر واپس آنا پڑا آخر تنگ آ کر سوچا یوں تو کام نہیں چلے گا کوئی اور ترکیب کرنی چاہیے اب گھوٹے کو لپیٹ کر ایک تھانسہ بنا لیا اور اسے پیروں میں پکڑ کر گھر کا راستہ لیا شہر کے دروازے پر پہنچا تو بڑی دکت پیش آئی گھوٹے کا تھان تھا بڑا اور دروازہ تھا چھوٹا بھو تہرہ زور لگایا کہ کسے رہاں گزر جائے پر کچھ نتیجہ نہ نکلا اُلٹی ایک اور آفت گلے پڑ گئی زور لگاتے لگاتے گھوٹے کا تھان دروازے میں ایسی طرح پھچ گیا کہ نہ باہر آ سکتا تھا نہ اندر جا سکتا تھا بھو تہرہ اپنی طرف سے کھینچا اندر کی طرف دھکے دیئے پسینہ پسینہ ہو گیا سانس پھول گیا مگر گھوٹے کا تھان نہ اندر جا سکا نہ باہر آ سکا ہار کر اور بے دم ہو کر بیٹھ رہا تھوڑی دیر تک ٹھہر کر درہ ہواس درس کیے پھر اٹھ کھڑا ہوا اور تھان کو لپیٹ کیا اسی کھینچہ تانی میں صبح ہو گئی مرغ اضان دینے لگے اور یہ حالت دیکھ کر چوہ دھلہ کا سر پھر گیا سوچا ادھر بھارات چلنے کو میرا انتظار کر رہی ہوگی ادھر میں یہاں فسا ہوا ہوں پاگلوں کی طرح کبھی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف بھاگتا کبھی دوسری طرف پھر واپس آتا اور تھان کو لپڑ جاتا روشنی پھیلی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی چوہ دھلہ نے اس کی صورت دیکھی تو رہے سہے ہواس بھی جاتے رہے چیختے چلاتے ایک طرف کو بھاگے ادھر عورت کی نظر کا ان پر پڑنا تھا کہ اس نے غل مچا دیا ہے ہے چوہا یہ بڑا چوہا یہ کہہ کر وہ عورت الٹے پاؤں باہر چلی گئی عورت کی یہ حالت دیکھ کر چوہا دھلہ کی کچھ ہمت بندی سوچا میں اس سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا یہ مجھ سے ڈرتی ہے ادھر چوہے دھلہ کے ہاں برات تیار ہو چکی تھی تمام براتی جگمک جگمک کرتے کپڑے پہن کر آموجود ہوئے تھے دھلہ کی سواری کے لیے ایک مینڈک پر ساز کس دیا گیا تھا جھینگروں کا باجہ بینڈ بجاتا آ پہنچا تھا بس چننے کے لیے صرف دھلہ کا انتظار تھا ذرا سی دیر میں خبر ملی کہ دھلہ غائب ہے ادھر ادھر ہر طرف چوہے دڑائے کہیں سے کچھ سراغ نہ ملا شادی کے گھر میں کوہرام مچ گیا ذرا سی دیر میں یہ خبر دھلہ کے ہاں جا پہنچی اور وہاں بھی رونا پیٹنا پڑ گیا بڑی بوڑیاں بین کر کے کہنے لگی ارے میری نننی کے ناشاد دولا تو کہاں چلا گیا آنکھوں کے تارے دم دکھا کر کہاں غائب ہو گیا تجھے کہاں سے ڈھونڈیں کہاں سے پائیں یہ بات سن کر چوہیا دلہن کو بڑا صدمہ ہوا یا تو کل اسے اس بات کا رنج تھا کہ جوڑا سسرال سے اچھا نہیں آیا یا اب یہ کہ سب کچھ بھول بھال کر کڑھنا شروع کر دیا میں نے یوں کیوں کہا اپنے دولہا کو کل تانہ کہہ کر بھیجا تھا ہائے ہائے مجھے کیا خبر تھی وہ یوں دنیا کی نظر سے اوزل ہو جائے گا اس طرح سوچتے سوچتے خیال آیا وہ مرد ذات غیرت من جوان ہے اب سب سے دور کہیں میرے تانوں ہی سے چڑھ کر تو چان نہیں دیڑا لی پھر خیال آیا اے وہ کہیں گوٹا کناری کی تلاش میں ننمی بی کے ہاں تو نہیں نکل گئے وہیں کسی مصیبت میں نافذ گئے ہوں یہ خیال کا آنا تھا کہ چوہیا اٹھ کھڑی ہوئی نہ کسی سے کچھ کہا نہ سنا گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر اس ننمی سی گلی پر روانہ ہو گئی جو ننمی بی کے گھر کو جاتی تھی دروازے پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ بند اور بند کس چیز سے گوٹے کی تھان سے ماتھا تھنکا کہ ضرور کوئی قصہ ہو گیا ہے گوٹے کے تھان کو سرکانے کی کوشش کرنے لگی کہ اتنے میں گھر سے لوگ کی آوازیں آنی شروع ہوئیں ایک مرد کہہ رہا تھا واہ چوہے سے ایسی ڈر گئی کہ کمرے میں قدم نہیں رکھتی مجھے دکھاؤ کہاں ہے ابھی کام تمام کیے دیتا ہوں ایک عورت نے جواب دیا اس علماری کے پیچھے گیا تھا وہاں دیکھو علماری تھی بھاری مرد نے بڑی مشکل سے ذرا سی سرکائی سرکانے کی دیر تھی کہ چوہا دھولہا چل 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 کرتے ہوئے علماری کے نیچے سے نکلے اندر چوہا دھولہا نے یہ آواز پیچھان لی اور چل چل کر کے تین چار دھککے جو لگائے تو تھان دروازے سے باہر نکل گیا چوہا دھولہا لپک کر بل میں ہو گئے اور مرد کے لٹسے بچ گئے بلی کے بل کے اندر کھڑے ہوئے چوہے دھولہا اور چوہا دھولن ذرا ہواس درس کر رہے تھے کہ اتنے میں ننی بی کی آواز آئی اممہ بھی دیکھنا میری چنڈی کا گھوٹا یہ پڑا کارستانی ہے نہیں تو ان کے بل کے پاس سے لپٹا ہوا کیوں پڑا ہے یہ سن کر چوہیا دھولن بولی چولے میں گیا گھوٹا کناری مجھے تو اپنا چوہا دھولا چاہیے اگلے روز بڑی دھوم دام سے چوہے چوہیا کی شادی ہو گئی چوہے گزٹ میں اس شادی کا سارا دولہ گھوٹا کناری لانے کے لیے اتنی جان جوکوں میں پڑا کہ سب کے دل میں اس کی بہاد دوری کی عزت ہو گئی اور شادی کے روز اس کا بھیجا ہوا سادھا جوڑا بھی سب کو بھڑک دار نظر آنے لگا بھڑک 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 بھڑک